ادم اعتباد کا فیصلہ لندن میں ہوا وہی نواز شریف حکومت چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں شیخ خشید کا ٹوئیٹ کہا معاشی طور پر ملک جام ہو گیا لوگ بچلی گیس کے بل اور فکس ٹیکس نہیں دے سکتے حکومت زیرو اور عمران خان ہی رومت گئے بیرونی سازش کے ذریعے ہونے والا میس ایڈوینچر قوم پر بہت بڑا عذاب ثابت ہوا شہباز گل کا ٹوئیٹ کہا روز نئی سنت تباہ ہوتی ہے بے روزگاری میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے حل صرف صاف شفاف الیکشن ہے حکومتی ہدایات نظر انداز کر کے سمندر جانے پر سانحہ ہو گیا کراچی میں گزشتہ روز اور آج ٹوبنے والے چار افراد کی لاشیں نکال لے گئیں دو افراد کی تلاش جاری مونسون سیزن میں کراچی میں سمندر میں نہانے پر پابندی آئید ہیں آکس پہ جانے والے راستے پر سن میں چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار سے زائد بچے ڈائریا میں مبتلا پانچ ماہ کے دوران ڈائریا سے متاثرہ بچوں کی تعداد پانچ لاکھ ہے کراچی میں اسی مدت کے دوران چھاسی ہزار سے زائد بچے ڈائریا میں مبتلا ہو چکے بھارت میں مودی کی حکومت مشکل میں پڑ گئی مہنگائی کے خلاف کانگریس نے پانچ اگست کو احتجاج اور نریندر مودی کی رہائشگاہ کے گھیراوں کا اعلان کر دیا بجلی کا بل جو انا پہلے ہمارا مہینے کا پانچ سو پونڈ کا جو انا بل آتا تھا تو اب وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا اب بارٹ نیرلی فیفٹین ہنڈر پونڈ بجلی کا بل چلا گیا اور گیس ہر چیز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم کم استعمال کریں تو اب کیسے رہنے کا جو یہاں پہ مشکل سے مشکل ہی ہوتا جا رہا ہے برطانیہ میں تاریخ کا بدترین معاشی بہران بجلی اور گیس کے گھریلو بلو میں چالیس فیصد اضافہ لندن میں آباد پاکستانی کمیونٹی بھی مہگائی سے پریشان گزر بسر چیلنج بن گیا امریکی صدر جو بائیڈن کا کورونا ٹیلز ایک بار پھر مصبت آ گیا وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صدر بائیڈن میں کورونا کی علامات نہیں ان کی طبیعت بہتر ہیں کومن ویلت گیمز کے ٹی ٹوینٹی کرکٹ ایونٹ میں بڑا ٹاکڑا پاکستان اور بھارت کی ویمن ٹیم میں مدد مقابل شکست کی صورت میں پاکستانی خواتین سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو جائیں گی ہاکی میں نیوزیلنڈ نے پاکستان کو چار ایک سہرہ دیا مہربانی پاکستان کی ہمشیرہ اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کا ایک سو انتیس سا یوم پیدائش مادر ملت کو قوم کا خراج عقیدت فاطمہ جنہ نے انیس سو پینسٹ کے الیکشن میں متحدہ اپوزیشن کے فلاتفارم سے صدارتی الیکشن میں حصہ لیا ایوب خان کا مقابلہ کیا مگر جیت نہ سکیں وہ عامریت کے خلاف جمہوریت کی تبانہ آواز تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے